السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی پی این جی ایمیج کیا ہوتا ہے اور اسے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے ڈانلوڈ کریں گے کیوں پی این جی ایمیج کے بارے میں ہر ایک ڈیزائنر کو معلوم ہونا چاہیے آج ہم انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم فرق دیکھتے ہیں کہ PNG image اور JPG image میں کیا فرق ہوتا ہے کیا فائدے ہیں PNG images کی اس کے لیے ہم نے یہاں پر دو images رکھے ہوئے ہیں ایک تو یہ PNG ہے اور دوسرا یہ JPG ہے سب سے پہلے ہم PNG image کو یہاں پر import کرتے ہیں کرلڑا کے اندر لے کر آتے ہیں دیکھیں یہ ہے PNG image PNG image کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی background نہیں ہوتا بلکل transparent ہوتا ہے خالی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس image کو کہیں پر بھی لگا دیں جیسے کہ ہم اس کو select کرتے ہیں shift کے ساتھ view button دبایا یہ bottom میں آگیا اور اس کو ہم یہاں پر کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم بڑا کرنا چاہیں گے کر لیتے ہیں اس کا background ہم change کرتے رہیں گے تو اس کے پیچھے کا background خود بخود change ہوتا رہے گا مال لیجے میں یہاں سے یہ والا کرر لینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ والا کرر آ چکا ہے اور اس کا کوئی بھی background نہیں ہے اس image کا یہی وجہ ہے کہ جو بھی color ہم اس کے اندر لیتے ہیں وہی color اس کے پیچھے show کرنے لگتا ہے مال لیجے مجھے یہ والا color چاہیے کوئی اور color چاہیے جو بھی color چاہیے دیکھیں جو بھی ہم color یہاں سے لے رہے ہیں وہی color اس کے پیچھے آ جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس کی جگہ پہ jpg image ہو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ ایک jpg image ہے میں اس کو اب import کر رہا ہوں دیکھیں گے اس کا اپنا ہی background ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی color change بھی کر دیں جیسے میں نے یہ والا color کر دیا تو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی جو yellow والا background ہے وہ show کر رہا ہے چاہیے آپ یہاں سے کوئی بھی color change کرتے رہیں اس کا اپنا جو background ہوگا وہی show کرے گا دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں یہ والا yellow والا show کر رہا ہے جو ہمارے design کو disturb کر رہا ہے تو اب اکثر ضرورت پڑتی ہے designer کو وہ png image کو download کریں اور اپنے design کے اندر بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں تاکہ جو بھی اپنا background ڈکھنا چاہیں اپنے حساب سے کوئی بھی color کا background ڈکھ سکیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے png image تو اس کو کیسے download کریں گے اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک بہترین سا ویب سائٹ بتانے چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم چلیں گے یہاں پر google پر اور ایک new table لے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم search کریں گے png دیکھئے e double g png اور اس کے بعد یہاں سے ہم enter کر لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ رہوں گے یہ ویب سائٹ آ چکا ہے اس ویب سائٹ کو open کر لیجئے بہت بہترین ویب سائٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود ہی ملتی ہیں ویسے تو یہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے یہ تو انہوں نے خود دے رکھا ہے باقی اگر آپ اپنے حساب سے کسی چیز کو download کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر search والے option میں آئی ہے اور یہاں پر اسے search کر لیجئے جیسے مجھے student کی تصویر چاہیے اور وہ بھی png میں تو یہاں پر ہم student لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر search کا ایک icon ملتا ہے بس ہم اس search والے پر click کر دیں گے جیسے ہم search پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو دیکھئے بہت ساری تصویریں اس طرح کی جو آپ کسی school کا banner بنا رہے ہو college وغیرہ university وغیرہ کے banners بنا رہے ہو تو وہاں پر آپ اس طرح کی images کو لگا سکتے ہیں تو آپ کو جو بھی image پسند ہو جیسے مجھے یہ والا ایک image پسند ہے اور میں اسے download کرنا چاہتا ہوں تو بس میں اس image پر click کروں گا تو ایک نیا page کھل کر آ جائے گا اب یہاں پر آپ نیچے آئیے دیکھئے یہ نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے download png for free بس آپ کو اس پر click کرنا ہے جیسے ہم اس پر click کریں گے تو ایک اور page کھلے گا یہاں پر یہاں پر لکھا ہوا ہے i am human اس پر جائیے اور اس پر ہم جیسے اس پر click کریں گے تو دیکھئے ایک سوال آپ سے کرے گا یہ بس اس کا چھوٹا سا جواب ہوتا ہے وہ دیزنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں c, n, a اور r پر آپ کو tick لگانا ہے تو آپ tick کیسے لگائیں گے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے c اس کے بعد لکھا ہوا ہے n اس کے بعد لکھا ہوا ہے a اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے r جیسے آپ کو tick لگائیں گے دیکھئے یہاں پر download ہو چکا ہے اور یہ download ہو کے show in folder پر یہاں پر جائیں گے اور دیکھئے یہ ہم نے پہلے سے بھی download کیا ہوا تھا اور ایک اور download ہو کر کے آ گیا ہے یہاں پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں کورل را کے اندر جائیں گے اور اس کو اب ہم یہاں سے import کر کے لکھا جائیں گے تو دیکھئے یہاں پر بہترین اس کی یہاں پر یہ دیکھئے اب اس کو آپ کہیں پر لگانا چاہتے ہیں shift کے ساتھ اس کو select کریں گے اور b سے ہم bottom میں اس کو کر دیتا ہے تو چلیے یہاں سے ہم نے b سے bottom میں کر دیا ہے اس کو آپ کہیں پر لگانا چاہتے ہیں تو ایسے کر کے لگا لیجئے اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو اب یہاں سے آئیے اور یہاں سے جو بھی color دینا چاہتے ہوں گے اس طرح کا دیکھئے ہے نا اس طرح کا دیکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو یہاں سے color پسند ہو وہ آپ کو اپنا color change کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں گے یہاں پر آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس طرح آپ پی این جی ایمیج کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بہت سالی چیزیں آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ کو صرف سٹوڈینٹ سرچ کرنا ہے یہاں سے آپ کو سرچ کرنا ہے فلوور یہاں سے آتے ہیں اور یہ فلوور ہے تو یہاں پر ہم جیسے فلوور لکھ کر کے کیا کریں گے سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے فلوور دے دیتا ہے جو بھی آپ کو پسندے اپنے ڈیزائن میں اس کو کہیں پر لگانا ہے تو ان سب میں دیکھیں گے بہت خوبصورت خوبصورت فلوور آ جاتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ والا آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا کوئی اور اچھا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم آئیں گے تو یہ پہلے نمبر پہ ہی تھے تو یہ والا بھی مجھے پیارا لگ رہا تھا تو بس ہم اس کو یہاں سے دیکھیں کھولیں گے اسی طرح سے اور اب ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہم صرف ڈاؤنلوڈ پی اینجی فور فری پہ اس طرح سے کلک کریں گے اور یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں گے یہ تھوڑی در کے بعد دے دے گا یہ دے بھی دیا ہے یہاں سم آتے ہیں اور یہاں پر جائیں گے دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے اور اس کو ہم یہاں پر امپورٹ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا امیج آپ کو پی اینجی میں مل جاتا ہے یہاں سم آئیں گے اور شیفٹ کے ساتھ اس کو چھوٹا کر لے رہے ہیں یہاں سم ہم اس کو ڈیلٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر آئیں گے تو یہاں سے ہم ڈبل کلک کر کے اس میں ہم کوئی کلر دے جاتے ہیں جیسے ہم نے فیلحال یہ والا کلر دینا ہے تو ہم نے یہ دے دیا ہے نا ایک فور سے سامنے کر لیا اور دیکھیں اس کو ہم یہاں پر کہیں پر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گے اس کا کوئی بھی بیک گرونڈ نہیں ہے اور صرف یہ پھول پھول نظر آ رہا ہے تو اسی کو بولتے ہیں پی اینجی میں اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچائے تینکیو فور وچنگ